ہی گائز میں ہیپی مانگٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائز پچھلے بھی سوٹ کے لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لین کا سسٹم اسے کئی سارے الگ الگ مشنز دیتا ہے جتاں بیکار اور گھٹیا مشن ہوگا اسے اتنی زیادہ اچھے ریوارڈ ملنے والے تھے پر گولڈن لائٹ سیکٹ کے لوگ اسے ایک لوزر سمجھ کر اسے ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے باقی سبھی ڈیسائپل لوگوں کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے لین اسی افسوس میں کہ اسے اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ملنے والا تھا وہ سبھی کو یہاں اچھے سے کوٹ دیتا ہے اور سبھی کے اچھے سے دھرائی کر دیتا ہے اور یہ سب ختم ہو جانے کے بعد اس کے سبھی فیلو ڈیسائپلز یہ دیکھ کر اس کی بہت زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے زیادہ پاورفل ہو سکتے ہیں پر لین ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آج جو بھی یہاں پر سب ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سیکٹ کے اندر جانے کے بعد کسی سے بھی نہ بولو یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہو گئی تھے جس کے بعد وہ لوگ اس سے آگے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ گئے سینئر کیا کر آپ کا اس سب سے مطلب کیا ہے تو ایک دوسرا ڈیسائپل بھی آگے آتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھے کام کرو اور اپنے نام کو پیچھے مت چھوڑو اور اس کی ڈیسائپل یہ دیکھ کر اس کی کافی زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں پر لین تب ہی آگے آتے ہوئے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سبھی میں جا کر میری سٹریند کے بارے پردرشن کرو اور سبھی لوگ کو یہ بتاؤ کہ آخر میں کتر زیادہ سٹرونگ ہوں اس لئے اس کیلئے سب سے زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ تم جا کر سیکٹ ماسٹر سے میری ریپورٹ کرو اور نوٹس بنا کر تین دن میں سیکٹ میں اس کو پبلش کر دو یہ دیکھ کر وہ تینوں ہی کافیزہ سرپرائز ہو جاتے ہیں جس کے بعد لین ان لوگوں سے آگے کہتا ہے کہ ہاں یہ بلکہ سچ ہے جس کے بعد لین کچھ سوچتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ کچھن کے لوگ ان کو بچائے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ لوگ میری پیٹ بیچے بات کر رہے ہیں ہاں وہ لوگ میری پیٹ بیچے بات کر رہے تھے پر ان ڈیسائپلز کو لین کی ذرا سے بات سنج میں نہیں آتی کہ آ کر وہ یہاں پر کیا بکواس کر رہا ہے پر لین اپنے من میں کہتا ہے کہ حال ہی میں میں نے اپنی ریپوٹیشن کو کچھ رو سے زیادہ ہی بیکار کر دیا ہے سبھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں ایک بولی اور ایک بہت زیادہ پریشان کرنے والا انسان ہوں جس کمیشن لو رینک ریوارٹس ہی ملتے ہیں پر سسٹم سے ہائی رینک ریوارٹس کو پانے کی وجہ سے میں نے اپنی ریپوٹیشن کو پورتے سے برباد کر لیا تھا پر بھلے ہی ایک لو رینک ریوارٹ تھا پر اس کے بعد بھی میری ریپوٹیشن دے ہو کتنی زیادہ اچھی ہو گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اور ابھی سے مجھے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے مجھے فارمل چیف ڈیسائپلز کی آثورٹس کو اسٹیبلسٹ کرنا ہوگا اور وہ ساتھ ہی ان لوگوں سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو کیا تم لوگ یہ سمجھ گئے تو وہ ڈیسائپلز بھی گھبراتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ہم لوگ سمجھ گئے اور پھر لین ان لوگوں سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو جھلے سے جاؤ سیکٹ میں باپے چلے جاؤ پر وہ تینوں ہی کافی کنفیوز تھے کہ آخر لینک کو یہاں پر کیا ہوا پہلے تو وہ کچھ اور بول رہا تھا اور اب کچھ اور اور لینک کے وہاں سے جاتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر ایک گھوڑا گاڑی کوڑتا ہوا دکھاتے ہیں اور وہاں سے ایک لڑکی لینک کو اوپر سے دیکھ رہی تھی جو کہ اس کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہ ہمارے کلین کے اندر شادی کرنے کے لئے پوتیس تیار ہو گیا ہے کیوانیوان سیٹ کا چیف ڈیسائپل یہ دیکھنے میں سچ میں کاؤزر طاقتور انسان لگ رہا ہے جس کے بعد اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں گولڈل لائٹ سیکٹ کے اس بوس کو ایک جگہ پر پڑھا ہوا دکھاتے ہیں جو کہ اکیلا باپر پڑھا ہوا تھا اب وہ جیسے تیسے اٹھ کر اپنے وارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے میں نے گولڈل لائٹ سیکٹ کو جوین کرنے کے لئے بہت زیادہ کڑی مہت کری ہر قدم پر مجھے بہت زیادہ کڑی مہت کا سامنے کرنا پڑتا تھا پر جب ایک دن میں پیٹریاج کے سامنے آ کر گر گیا تو ان کا ٹکلہ منڈہ چمک رہا تھا اور وہ بھی میری چمکتے ہوئے ٹکلے منڈے کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو گئے اور نے کہا کہ اس کا منڈہ کاؤ زیادہ شائننگ ہے اس لئے اسے اپنے ساتھ لے چلو اور پھر سٹرانگر اور سٹرانگر ہونے کے لئے میں نے گولڈل لائٹ سیکٹ کو آنکھے بند کر کر فالو کرنا چالو کر دیا کیول اس کے لئے نہیں کہ میں کیول لڑکیوں کو چھیٹ سکوں اور کسی کو کوٹ کر کسی کے ساتھ کوئی کر سکوں اس کی وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ پاور آئے اور بہت زیادہ حمد بھی سبھی لوگ میری بہت زیادہ تعریف کرنے لگے اور سبھی لوگ کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیکیٹڈ ہوں اور پھر آخر کار میری کڑی محنت ایک دن رنگ لائی میرے بال پھر سے کھل گئے اور میرے ٹیلنٹ کو دیکھ کر مجھے یہاں کا بوس بنا دیا گیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا ماں آج میں نے یہ سب کر دکھایا پر سین فیسے شفٹ ہو کر اسی سمیں پر آ جاتا ہے زیلو گسے میں چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کیوں آخر میں ایک کیونیوانٹ سیکٹ کی ڈیسائیبل سے آخر کیسے ہار گیا اور ساتھی وہ اپنی ہی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں زیلو سن آف دا ہیون ان تھاؤنڈ مائلز میں اکیلا میں چیز کو سین نہیں کر سکتا اس لئے وہ ڈیسائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لن بس میرا ویٹ کرو ہمیں ایک دن آ کر تو میں یہاں پر ختم کر دوں گا جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں دوسری جگہ کا سین دکھاتے ہیں یہاں پر زیلو چلتے ہوئے ایک کیو کے پاس آ گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ سیکٹ ماسٹر نے مجھ سے کہا تھا گورڈن لائٹ سیکٹ کی باڈی ٹریننگ کرنے کے لئے جسے تم سب سے زیادہ سٹرانگر بن سکتے ہو تمہیں بہت سارے ماسٹرز کو ماننا ہوگا پر وہاں وہ یہ سین دیکھ کر بہت زیادہ گھورا بھی رہا تھا کیونکہ یہاں پر جتنے بھی اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے جو کہ بہت زیادہ سٹرانگ بننا چاہتے تھے وہ سب یہاں پر آتے ہی مارے جا چکے ہیں پر وہ ڈیسائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پر میں یہاں پر نہیں مرنے والا میں اپنا بدلہ لینے کے لئے اس سب کے بعد اس کے سیکٹ میں خود جاؤں گا اور اس کو وہاں پر جا کر مار ڈالوں گا جس کے بعد ہوا میں کیونیون سیٹ کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ان ڈیسائپلز نے لین کی پوسٹرز بنوا دیئے تھے اور وہ ان پوسٹرز کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونیون سیٹ کا چیف ڈیسائپل لین جس نے گولڈن سیٹ سے لڑائی کری بینہ کسی خطرے کو محسوس کیے اور ان کو ہرا بھی دیا پر یہ سننے کے بعد کسی بھی ڈیسائپل کوئی چیز پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا اور یہ جاننے کے بعد وہ لوگ ہستے ہوئے کہتے ہیں کیا تم سچ میں سیریس ہو آخر وہ گولڈن سیٹ سے لڑنے کی حمد بھی کیسے کر سکتا ہے مجھے اس بات پر ذرا سا یہ بھروسہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کافے لمبے سامنے سے جانتے ہیں کہ آخر وہ کس طریقے کا انسان ہے اور پھر ہمیں کیونیون سیٹ کے بیک ماؤنٹن کا سین دکھاتے ہیں لین وہاں پر آتے ہی پیٹری آج سے کہتا پیٹری آج آپ نے مجھے بلایا پر پیٹری آج کو لین کو دیکھ کر لڑ کرنے لگتے اور کہتے اوہ میرے بیٹے پیٹری آج اس سے چپا کر روتے ہوئے کہتے ہیں یعنی اتنے سالوں کے بعد آخر کار تم نے کسی سے فائٹ کرنے کی بارے محمد کری لی یہ تمہارا پہلی بار ہے کہ تم نے کیونیون سیٹ کے اندر آنے کے بعد کسی سے فائٹ کری ہے میں سچ میں یہ جان کر بہت زیادہ خوش ہوں اور لین اپنے ماسٹر کو اس طرح کی اس کو ٹریٹ کرتے ہوئے اپنے آرے میں بتاتا ہے کہ اس سال میں نے سسٹم کے ریورٹ پانے کے لیے اپنی کلٹیویشن کو پورتے سے چھوڑ دیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے سامنے کے کسی بھی انسان سے لڑنا پورتے سے بند کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کیونیون سیٹ کے سبی لوگ وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہو گئے تھے پر میرے ماسٹر نے کبھی بھی اس چیز کے لیے ہاتھ نہیں مانی جس کے بعد پیٹری آج اپنے انسسٹرز کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتے ہیں میرا کیونیون سیٹ کا چیف ڈسائپل لین مننے سے نہیں ڈرتا یعنی اس چیز کو سچ میں دس سال ہو چکے ہیں پر فائنلی مجھ میرے سیٹ کا سکسے سر مجھ ملی گیا ہے اور پھر پیٹری آج اس سامنے کو یاد کرتے ہوئے لین سے کہتے ہیں کہ اس دن وہ آدمی تمہیں کیونیون سیٹ کے اندر لے کر آیا تھا اور جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری باڈی کے اندر بہت زیادہ انیٹ انرچی ہے اور میں جانتا تھا کہ تمہیں کلٹیویشن کے جینیس ہو اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں کیونیون سیٹ کا چیف ڈسائپل بنا دیا تھا پر یہ دیکھ کر سب ہی لوگ بہت زیادہ جلتے تھے جس کے بعد ہمیں لین کے کچھ سین دکھاتے ہیں جب پیٹری آج لین کو لے کر ایک بیر کے سامنے کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں کہ جلی سے اس کو یہاں پر مار ڈالو پر اگلی پل میں لین وہاں سے اپنی دوم دبا کا جلی سے نکل جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ دونوں ہی حیران تھے اور پھر کامپیٹیشن کے سوے پر جب لین کی پفرمنس کا سوے آتا ہے تو پیٹری آج یہ دیکھ کر کاؤزہ تک خوش ہوتے ہیں اور جیسے اس کی پفرمنس شروع ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے سامنے اس کا اپوننٹ کھڑا ہو جاتا ہے پر تب لین اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی اس کے سر جھکا کر اس سے معافی مانگ لیتا اور کہتا ہے کہ میں ہار مانتا ہوں دیر دی کر کے سب ہی لوگوں نے یہ کہنا چالو کر دیا تھا کہ تم کیول بیکڈور سے ہی اندر آتے ہو پر تمہارے مانسٹر کو یہ پتا تھا کہ تمہاری پاور اتنی زیادہ کم نہیں ہے اور تم کوئی کمزور نہیں ہو پر آج آخر کار تم نے یہ پتا لگا ہی لیا کہ تم اپنی زندگی سے کوئی لالچنسان نہیں ہو اور تمہیں موت کا ذرا سا بھی ڈن نہیں ہے تمہارے اندر دوسروں سے لڑنے کی حمد ہے اور یہ جان کر تمہارے مانسٹر سچ میں از وزیادہ خوش ہے اور آج کے دن تو دگنی خوشی کا ہے کیونکہ سیکٹ ماؤسٹر شینگ یاؤ کے یہاں پر آنے کے بعد یہ دونوں سیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ایک میریج کانٹریکٹ بنائیں گے تو چلو دیکھتے ہیں کہ آکے اس کے بعد ہمارے سٹیٹس کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے پھر یہ سنتے ہیں لنکی موزے خون نکل جاتا کیونکہ اسے اب یہ پتا نہیں تھا کہ اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس پر گصہ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کے سکسیسر کو یہاں پر اسے میریج کرنی پڑے گی اب یہاں پر کون آنے والا ہے پیٹریہ چپنیاں کو بچاتے ہوئے خانستے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے ہم دونوں سیکٹوں کی بیچ میں ایک میریج کانٹریکٹ کی بارے میں بات ہوئی تھی کی میرے سیکٹ کی چیف ڈیسائپل اور شینگ یاؤ سیکٹ کی سیٹنس سے ان دونوں کی بیچ میں شادی ہوگی اور اس ریلیشنشپ کی وجہ سے یہاں سیکٹ کی پاور پہلے سے کاؤ زیادہ بڑھ جائے گی یہ سنکر لین ان کی اوپر گصہ کرتا ہے تو سیکٹ ماسٹ اور اسے شاند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چندہ مت کرو کیونکہ شینگ یاؤ سیکٹ ایک ٹاپ سیکٹ ہے اور جو انسان جو کی تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا اس کے پاس بھی ایک سپیسل سٹیٹس تھا اسی وجہ سے سیکٹ کی بلیسنگ تو تمہیں ہی لینی ہوگی اور آسے تین دن بعد شینگ یاؤ سیکٹ یہاں پر آرائیو ہونے والا ہے تو تم آپ ان کو شکل دکھانے کے لئے پہنچ جانا میں بھی تاکہ چیز سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو تمہیں سیکٹ کے بارے پتہ نہ چل جائے کہ تمہیں ایک بہت بار در پوک ہو پر آپ مجھے سب میں کوئی بھی دکت نہیں ہے پر تب یہ لین کا سسٹم اس کے پاس اوپن ہوتا ہے اسے کچھ تین ٹاسک دیے جاتے ہیں پہلے ٹاسک کے اندر اسے اس میریج کانٹرینٹ کو پورا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی فرسٹ لیول کی کلٹیویشن پوری ہو جائے گی اور دوسری ٹاسک کے اندر اسے کچھ خاص نہ کام کر کر اس میریج کانٹرینٹ کو تھوڑا سا پوسٹ پورن کرنا ہوگا اس کی وجہ سے اس کی سیکنڈ لیول کی کلٹیویشن پوری ہو جائے گی پر سب سے زیادہ کمال کا ٹاسک تھرڈ ٹاسک اگر وہ یہاں پر اس میریج کانٹرینٹ کو توڑ دیتا ہے تو اس کی تین لیول کی کلٹیویشن پوری ہو جائے گی اور اسی بیچ اس کے ماسٹر بھی اس سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ اس بار اس میریج کو یہاں پر روین یان خراب مت کر دینا پر اس تھرڈ ٹاسک ریوارڈ کو جاننے کے بعد ان کی آگر چاپنے لگتے اور وہ کاوزادہ پریشان ہوتے ہوئے کاوزادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ یہاں پر اس میریج کانٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے تو اس کی تین تین لیول کلٹیویشن لیولز آگے ہو جائیں گی اور یہ جاننے کے بعد وہ کاوزادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ڈیل سچ میں کاوزادہ بڑی ہے سسٹم کا ریوارڈ دھیدی کر کے بہت زیادہ اچھے اور کمال کے ہوتے جا رہے ہیں اور سسٹم کی طرف سے کلٹیویشن کو بڑھانے کا ریوارڈ سچ میں کاوزادہ ریر ہے پر ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ شینگ یاوسٹریکٹ کی سیٹنس سے میریج کرنا بھی اتنا زیادہ کوئی برا نہیں ہے پر یہاں پر میں تین تین لیول کلٹیویشن کو امپروف کرنے کے بارے میں بھی کیسے بھول سکتا ہوں پر میں کبھی اس سیٹنس سے ملا نہیں ہوں تو شاید وہ بہت زیادہ بسطورت بھی ہو سکتی ہے پر میری لیے میری کلٹیویشن کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور لین اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ کاوزادہ پرشان بھی تھا تو یہ دیکھ کر پیٹری آچ اپنے ان میں سوچتے ہیں کہ ایک گوڈ ڈسائپل ہونا اس کو کاوزادہ نروس کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ماسٹر ہونے کے ناتے مجھے اسے چیئر کرنا چاہیے اس لیے وہ لین سے کہتے ہیں کہ ان دنوں کے لیے میں ایلر کے ساتھ ابھی کے لیے یہاں سے باہر جا رہا ہوں اور تب تک کے لیے جب تک کہ میں یہاں سے باہر ہوں تو میں سب کا خیال رکھنا ہوگا یہ سنکا لین میں تھوڑا سرپرائز تھا اور پیٹری آچ اس سے کہتے ہیں کہ اس سیکٹ کے چیر ڈسائپل ہونے کے ناتے تمہیں اس سیکٹ کو میریج کرنے کے بارے میں سیکھنا ہوگا یہ سنکا لین تھوڑا سا نراش ہو جاتا اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور پیٹری آچ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں دوسری طرح اس سیکٹ کے اوپر کے ایک پار کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر شینگیاں سیٹ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ نیچے ہی دیکھ رہے تھے یعنی کیونیون سیٹ کو ہی دیکھ رہے تھے پر تبی سیٹنس اس ایلڈر کے سامنے پیٹری آچ وہاں پر اچانک سے آ جاتی ہے تو وہ دونوں اس کو گریڈ کرتے ہیں اور پیٹری آچ ان دونوں سے پوچھتی کہ آخر انویسٹیکیشن کیسی چل رہی ہے کیا کیونیون سیٹ کا چیپ ڈیسائپل تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں سیٹنس کی لائک ہے تو وہ ایلڈر اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ اب یہ چیز کا ڈیسائیڈ کرنے کے لئے برپاس تین دن ہے اب یہ انویسٹیکیشن تین دن تک چلے گی اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کا میرا ایکسپینیشن پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں